شبے کا زالہ کچھ یوں ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام ایک بہت نفیس بہت صاف سترہ اور بہت ایسا مذہب ہے کہ جس میں ایک خاص چیز نظر آتی ہے صفائی کے اعتبار سے اور اس میں خوشبو لگانا اتر لگانا جو ہے بڑا اوزل سمجھا جاتا ہے خاص طور پر جمعہ کے دن نماز کے وقتیاری میں نئے کپڑوں کے ساتھ خوشبو بھی ضروری سمجھی جاتی ہے جب بات ایسی ہے تو جہاں حج کی بات آتی ہے جہاں پہ کے لاکھوں لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کے لوگ ساری دنیا سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کسی قسم کی خوشبو یا اتر یا اس قسم کی چیز خوشبو لگانا کی ممانیت کیوں ہے وہاں تو زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہاں اتنی خلقت ہے اور وہاں تو اتنا سمجھئے کہ پسینہ اور یہ وہ تو وہاں تو ہمیں زیادہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے لیکن اس کی ممانیت ہے آپ فرمائیے کہ اس میں کیا اصل بات کیا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا شبہ اٹھایا آپ نے اس میں حقیقت ہے واقعی اسلام کا یہ مزاج ہے کہ جہاں ازدہام ہوتا ہے وہاں خوشبو کا اتمام کرتا ہے نماز میں ازدہام ہے جمعہ میں ازدہام ہے رشہ لوگوں کا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتمام کروایا لیکن حج سے بڑا ازدہام اور رش کونسا ہوگا وہاں یہ منع کر دیا اصل میں بات یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ جذبے کا نام ہے عبادت کسی خوشبو یا بھو کا نام نہیں ہے یا کسی ظاہری ایک شکل کا نام نہیں ہے عبادت حقیقت میں ایک باطنی جذبے کا نام ہے اس باطنی جذبے کو اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں دراصل اور وہ باطنی جذبے پر فیصلہ کرتے ہیں مثلا کبھی تو خوشبو لگانے کو حکم دیتے ہیں کہ خوشبو لگا کے عبادت کرو تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں باطنی جذبے پر نظر ہے کہ یہ خوشبو اس لیے سے لگا رہا ہے کہ میرے مالک نے مجھے کہہ دیا ہے اور کبھی کہتے ہیں خوشبو نہ لگاؤ کہ جو بھی نیچرل آپ کی بوا ہے بس وہی چاہیے خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے تو وہ بندہ جو اپنے باطنی جذبے پر اپنے مالک کی منشاہ اور مرضی کے مطابق اسی طرح چل پڑتا ہے کہ جیسے مالک نے کہہ دیا تو بس یہ جذبہ اللہ کے ہاں قدر کا باعث ہے یہی وجہ کہ اگر خوشبو انسان جو عام نمازوں میں بھی جو کسی ایسی نیت سے لگائے جس میں ریا اور نموش و نمائد ہو تو وہ خوشبو بھی ممنوع ہو جاتی ہے کیوں کہ یہ خوشبو تو اس لیے لگا رہا ہے کیونکہ رب کریم نے حکم دے دیا کہ خضو زینہ تکمیندہ کلی مسجد کہ جب بھی مسجد نماز کے لیے آؤ تو خوشبو لگا کے آؤ تو مالک کو حکم سمجھ کے کر رہا ہے تو امتصالِ عمر جو ہے مالک کو حکم کی اطاعت کرنا اصل میں عبادت ہے اور حج کی عبادت اصل میں ایک عاشقانہ عبادت ہے ایک عشق و مستی اور کیف و سرور کا اظہار ہے اور عشق و مستی میں عاشق اپنی بدن کی خوشبوں کا احتمام ہو اپنے پوشاک اور کپڑوں کا احتمام ہو اس کا مطلب بھی عاشق صادق نہیں ہے یا ابھی عشق میں خام ہے تام نہیں ہے تو عشق میں تام تب ہی ہوگا کہ جب اس کو کوئی خبر نہیں ہے کہ اپنے کپڑوں گی تب ہی انسیلی چادرے لے پیٹ دی کہ سطر دھم جائے اور خوشبو کی وہ پروہ نہیں ہے ایمانہ کھانے پینے میں بھی خوشبو نہ ہو کنگی پٹی کی کوئی پروہ نہیں ہے وہ تو بالکہ حلول جلول جہو گرد و غبار سفر کا پڑھ رہا ہے پس ایک ہی نعرہ ہے لبائک اللہ ہم لبائک لبائک اللہ شریک لکہ لبائک ان الحمدہ ونعمت اللہ والملک اللہ شریک لکہ پس یہ نعرہ لگاتا مجنو کی طرح وہ لیلہ کی طرف دوڑ رہا ہے اور یہ وہ مجنو نہیں ہے یہ تو مجنو خدا کا مجنو یہ لیلہ کی طرف نہیں یہ مولا کی طرف دوڑ رہا ہے لہٰذا اس کو اس مجنو سے بڑھ کر اپنی ایسی حالت دکھانی چاہیے کہ پتا چلا ہے کہ وہ دنیا کا جو مجنو تھا اس کی کیا ایسیت ہے اس کی مجنو آخرت کے مقابلے میں کہ اپنے رب کریم کی طرف دوڑ رہا ہے اور یہ پھر بیت اللہ کی طرف جو دوڑتا ہے اصل میں بیت اللہ کے لیے نہیں دوڑتا وہ بیت اللہ کی طرف اللہ کے لیے دوڑتا ہے کہ وہ بیت اللہ میں جا کے میں اللہ سے ملوں گا کیونکہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو گھر والے سے ملتے ہیں تو اللہ کے گھر جاتے ہیں تو حاجی یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں گا تو اللہ سے ملنے جا رہا ہو تو اس کو خوشبوں سے کیا مطلب اس کو پوشاکوں سے کیا مطلب اگر کتنی خوشبوں پوشاکیں پہن بھی لے تو خدا کے سامنے ان کی کیا حیثت خدا کے سامنے تو باطن کا جذبہ لکھا جائے گا اس لئے چونکہ عاشقانہ عبادت ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالی نے حج کی عبادت کے اندر یہ سارے احتمامات روک دیئے تاکہ آپ وہ ایک خاص عاشقانہ تصور لے کر دوڑیں اور دوسرا اس کے اندر عنوان ہے سفر آخرت کا کہ یہ حج کا سفر اصل میں آخرت کا سفر ہے جیسے آخرت کا سفر مرنے کے بعد انسان کا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کفن کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا بدل پر خوشبوں لگے کہ نہ لگے کس حال میں ہوں کنگی پٹی ہو کے نہ ہو تو اس کا اپنا کوئی حال نہیں ہے پر دو چادروں میں لپیٹ کے ان کو نلا کے رخصت کر دیا بلکل اسی طریقے سے یہ احرام سے پہلے غسل لیتا ہے گوہ ہے کہ یہ غسل جنازہ لے رہا ہے اور پھر کفنیاں لپیٹ رہا ہے گوہ ہے کہ کفن لپیٹ رہا ہے ایک زندہ جنازہ بن کے چلتا ہے اور جیسے وہ مردہ جو ہے لبائک کہتا ہے اپنے رب کریم کے پاک پہنچتا ہے یہ بھی لبائک ہے کہ اللہ کی طرح جا رہا ہے اور پھر وہاں پر بھی جو ہے وہ سارے آوال آوال آخرت ہیں مینا کے اندر خیموں میں پڑا ہے عرفات کے اندر تو میدان حشر قائم ہو جاتا ہے جیسے میدان حشر ہے اور لوگ جیسے سر اٹھا کے آسمان کے در دیکھے دعائیں کر رہے ہیں ایسے پورا میدان حشر قائم ہے اور یہ میدان حشر میں خدا سے مغفرت مانگ رہا ہے تو اصل میں چونکہ آخرت کا سفر ہے تو آخرت کے سفر میں یہ ظاہری خوشموں کی قیمت نہیں لگتی باطن کے جذبے کی قیمت لگتی باطن کے ایمان اور اقان کی قیمت لگی گی اس لئے وہ باطن کے ایمان اور اقان پر نگاہ رکھے اس لئے کہہ دیا کہ ظاہری خوشموں پر نگاہ نہ رکھو باطن کے ایمان اور یقین کو درست کر کے چلو گے تو سفر آخرت میں جب پہنچو گے اور میدان حشر میں ایسے جیسے کہ خدا کے سامنے پیشی ہو رہی ہے جب ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بخشنے کے فیصلے کر دیں گے اس لئے اس سفر کے نویت ایسی ہے اس لئے یہاں پر یہ حکم دے دیا کہ عاشق کا صادق بن کے ایسے چلا جا کہ جیسے گئے گئے کہ سفر آخرت پہ چلا ہے بہت خوبصوری حضرت باط میری سمجھ میں آگئے بہت خوبصوری